موسیقی موسیقی مونسون کی بارشوں کا تیسرا اسپیل کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے گلشن اقبال گلستان جوہر لیاقت آباد نیو کراچی ناز آباد میں موسلدھار بارش ہوئی لانٹی کورنگی مریر شاہ فیصل وگ روڈ میں بھی بادل کھل کر بڑسے چیف میٹرالوجز کا کہنا ہے کہ بارش کا اس سلسلہ 31 جولائی تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے تین گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارش کے آدھا تو شمار جاری کر دئیے گئیں کراچی میں سب سے زیادہ بارش گڑاپ میں 42 اشاریہ 4 میلی میٹر ریکارڈ ہوئی جبکہ سرجانی میں 18.4 گلشن مہمار میں 8.4 ماری پور میں 8 جبکہ کماری میں 3 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شہر میں سب سے کم بارش شارف ایسل پر دو ناز آباد میں 1.6 اور یونیورسٹی روڈ پر 1.4 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی چار اگس سے مشویقی سندھ سے شرط کی مونسون ہوائے داخل ہوں گی آپ کو بتائیں کہ سرجانی ٹاؤن میں 18.4 پاپوشنگر میں 9.6 گلستان جوہر میں 8.4 میلی میٹر بارش ہوئی گڑاپ 9 تاز آباد ناز آباد عزیز آباد گولی مارکہ کباز سیویل لینج گلستان جوہر اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے سب سے زیادہ بارش گڑاپ میں 42.4 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اور انگی ٹاؤن میں 24.4 سرجانی میں 18.4 پاپوشنگر میں 9.6 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے محکم موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا بلکل گزشتہ روز سے جو بارش کا سلسلہ شروع ہے اس کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت بھی جوہے گلشن اقبال میں موسلہ دھار بارش ہو رہی ہے گرمی جو ہے اب وہ نہیں ہے اور جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو صبح سے جو بارش ہو رہی ہے کہیں پر ہلکی کہیں پر تیز اس کے بعد موسم انتہائی سوہانہ ہو گیا ہے اور بارش اس قدر تیز ہوئی ہے مختلف علاقوں میں کہ پانی جو ہے سڑکوں میں جامع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے کیڑی چورنگی ہو یا فائر سٹراش یا ڈسٹرک سینٹر کے مختلف علاقے ہو وہاں پر پانی بہت زیادہ جمع ہوئے جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں میرے کراسی مرتوزہ وہاں اور ڈپٹی میرے سلمان مراد کی جانب سے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور مشین بیڑی بھی لگائی گئی تاکہ پانی کو فوری طور پر نکاس کیا جائے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے بارش ہوئی ہے اس حساب سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مصرح دھا بارش نہیں اس کی باوجود جو ہے شہر میں مختلف جگہ پر پانی جمع جس کی وجہ سے شہری کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے محکمہ موسماتی جانب سے پیج گوئی کی گئی ہے کہ کل شام تک اسی طرح سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا کہیں پر ہلکی کہیں پر تیز جو ہے بارش اسی طرح سے جاری رہے گی گزشتہ روز جو بارش کا سلسلہ شروع ہوا تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقوں میں جو بہت تیز بارش ہوئی ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور لوگ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بارش کا پہلا قطعہ ٹھپکتا ہے تو شہریوں کے لیے ایک عذاب اور پریشانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے بجلی منکتہ کر دی جاتی ہے اس کے بعد جب وہ گھروں سے یا دفاتی سے باہر نکلتے ہیں تو ٹریفک جائم کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر جب گلی محلوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں پانی اس کا تجمع ہوتا ہے کہ ان کی گاڑیاں وڑک سیکلیں خراب ہو جاتی ہیں تو شہری یہ کہتے ہیں کہ بارش جب تک ہو رہی ہو تب تک تو وہ اپنے رحمت ہوتی ہے لیکن انتظامیہ کی غفلت و ناہلی کی وجہ سے وہ رحمت جو ہے زحمت میں بدل جاتی ہے لیکن جس طرح سے محکمہ موسمات کی جانے سے پیش گوئی کی گئی اس طرح سے ہمیں انتظامات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے کیونکہ مختلف علاقوں میں گلی محلوں میں خاص طور پر پانی جمع ہوتا جاتا ہے لیکن کئی کئی روز تک وہ پانی نکاس نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جب پانی جمع ہوتا ہے تو پانی نکاس نہ ہونے کی وجہ سے جراسیم پیدا ہوتے ہیں اور وہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں تو شہریوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ جب بارش ہو تو انتظامات بروقت کیے جائے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ موسمیات ہو یا پیڈی اے میں ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو اس کی پیج گوئی کے باوجود انتظامات مناسب نہیں ہوتے اس وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بارش جو ہے آہ 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 آہ